السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیتیں سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش باش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک جی تو آج تھوڑا سا موسم کا دکھاتے ہیں نظارہ آپ کو اور یہ دیکھیں صبح کا ٹائم اور یہ دو دن پہلے کا ویلوگ ہے اور یہ دیکھیں جی بارش ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا اور بارش لیکن میں بارش کے ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات نہیں کرنے والی میں اس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے والی ہوں جو میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کچھ باتیں میری سمجھ میں آئی اور کچھ نہیں تو جو نیو یوٹیوبر ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں پھر ہی اپنے چینل کو آگے لے کے چلیں جیسے کہ کچھ لوگ بی لوگن کا چینل بناتے ہیں کچھ کوکن کا لیکن اپنے چینل کو چینج کر کے وہ رویو پہ آ جاتے ہیں جیسے دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری لوگوں پہ رویو دے رہے ہوتے ہیں ان کے ویوز اچھی آرہے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو اپنا چینل رویو کا بناتے ہیں اور بڑے زبردست طرح سے دوسروں کی ویڈیو ووچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اچھا سا رویو دیتے ہیں تو ان کا چینل کرو بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کے چینل پر ویوز بھی اچھے آ رہے ہوتے ہیں لیکن جو سمجھ داری سے رویو دے رہے ہوتے ہیں کہ ہر اچھے یوٹیوبر یعنی بڑے یوٹیوبر کی ویڈیو اچھے سے واش کرتے ہیں اس کے بعد رویو دیتے ہیں اور پھر ہی اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یعنی رویو دیتے ہیں تو ان کو اچھے ویوز مل جاتے ہیں اچھے فالورز ملنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا جی ہوتا ایسے ہے کہ جو کامیاب ریویو دینے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہر اچھے یوٹیوبر کو لیتا ہے اس کی ویڈیو دیکھتا ہے اور اس کے بعد ریویو دیتا ہے لیکن کچھ لوگ ایک ہی بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جیسے کوئی ایک بندہ وائرل ہو جاتا تو کچھ لوگ ایک ہی بندے کے ٹاپک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ وائرل ہوتا ہے اور جیسے ہم اس کے نام کا کچھ بھی چھاپ دیں گے یعنی اس کے نام کی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے یعنی ریویو دیں گے تو اس ٹائم دہ ہمیں ویڈیوز اچھے ملنا شروع ہو جائیں گے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس بندے کا نام استعمال کرتے ہیں اور ویڈیو اپلوڈ کرتے جاتے ہیں تو ہمارے تو ویڈیوز اچھے آ رہے ہیں جب تک وہ وائرل ہوتا چاہے تیس سے چالیس ویڈیو اپلوڈ کر لیں آپ کو ویڈیوز اچھے مل جائیں گے لیکن ایک ہی بندے کے نام کی کیونکہ مسلسل آپ نے اسی کا نام لیا ہے اسی کا نام استعمال کر کے آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور اسی کی ویڈیو کو ووچ کر کے آپ پھر رویو دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو ویڈیوز اچھے آ جائیں گے اور جیسے ہی وہ وہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے یعنی وائیٹی مسلسل اسے وائرل نہیں رکھتا کچھ عرصہ وائرل رکھے گا اس کے بعد پھر وہ اسی طرح عام یوٹیوپر کی طرح آ جائے گا تو پھر آپ کو ویوز ملنا ختم ہو جائیں گے اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کے ان کی ویڈیو کو ووچ کریں اور رویو دیں اب ایک دو ویڈیو آپ جب ان کی دیکھتے ہیں اور رویو دیتے ہیں تو آپ کے چینل پہ ویوز نہیں آتے یعنی آپ پھر زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ جب بھی آپ کسی کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو مسلسل ایک بندے کو ساتھ لے کے نہ چلا کریں مسلسل ایک بندے کا نام لے کے ویڈیو اپلوڈ نہ کیا کریں اس طرح آپ کے چینل پہ اس کی پہچان بن چکی ہوتی ہے اور اسی کے نام کے ویوز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں یہ اس کو کامیابی مل رہی ہوتی ہے یعنی اگر آپ کو دس فالورز مل رہے ہیں تو اس کو دو سو فالورز مل رہے ہوتے ہیں لوگ بھاگ کے اس کے چینل پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے اس بندے میں آپ کو اس بات کا بتا نہیں ہوتا کہ آپ کے چینل کا نقصان ہو رہا ہے تو میں نے بھی پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ دو چار لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کے چینل کا سٹارٹ لیا یعنی کوئی اور کام کرتے کرتے وہ اس طرف آگے اور دوسروں کے بارے میں ویڈیو بنانا شروع کر دی جو وائرل لوگ تھے ان کی بارے میں ویڈیو بنائی اور پھر اچھے سا ویوز لے لیے اب جیسے ہی جو وائرل لوگ کے بارے میں ویڈیو بناتے ہونا تھے اب ان کے ظاہر ہے وہ اتنے وائرل نہیں رہے تو دوبارہ سے جب انہوں نے ویڈیو یعنی بیس تیس ویڈیو کے بعد جب انہوں نے دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کی تو ظاہری بات ہے زیرو پہ آگے کیونکہ اب پھر ان کو ویوز نہیں مل رہے تھے پھر انہوں نے کچھ اپنی نام کی ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کی کوئی ادھر کی ادھر کی لیکن ویوز صحیح نہیں آ رہے اب وہ پریشان ہو گئے تو اب سٹارٹ ہی ایسا اچھے سے لینا کہ سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں سارے اچھے یوٹیوبر کے بارے میں بتایا کریں تو وہ آپ کے چینل کا اچھا نام بن جائے میں نے ایک وجہ کو دیکھا اس نے بڑے اچھے سے میں نے میں اس کے چینل کا نام نہیں لینے والی لیکن میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس نے بڑے اچھے سے اپنے آفیس کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے یعنی بہت اچھے طریقے سے اپنا کیمرہ سیٹ کیا ہوا ہے اپنا مایک سیٹ کیا ہوتا ہے اور ہر اچھے یوٹیوبر کے ویڈیو ویڈیو ووچ کرتا ہے اس کے بعد آکے اس کے ویڈیو کے بارے میں نیگٹیو پوزیٹیو جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے کہ اس کی ویڈیو میں کیا خمی ہے کیا خوبی ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے بھی اس ملتے ہیں دوسرے دن کی ویڈیو اور ہوتی دوسرے دن کی ویڈیو اور ہوتی اب ویڈیو کو بتا ہے اس نے دوسروں کے بارے میں اچھی باتیں کرنی اس نے اپنی پہچان اپنے نام سے بنائی یعنی دوسروں کے نام سے نہیں بنائی لیکن اس نے جو سٹائل اپنایا وہ دوسروں کی وڈیو سے لے کے پنایا لیکن انداز اس کا اپنا ہی تھا اب اس کی پہشان بن چکی اس کے فالورز بھی اچھے بن چکے اور اچھے ویوز آ رہے ہیں اگر آپ لوگ بھی ایسا کریں تو آپ زیرو سے سٹارٹ نہیں لیں گے تو کوشش کریں ابھی دل چھوٹا نہ کریں جو لوگ زیرو پہ آ چکے وہ دوسروں سے سیکھیں اور اس طرح سے ریویو دیا کریں اور اچھے سٹائل سے آیا کریں تاکہ دوسروں کو سمجھ جائے ایک ہی بندے کو سلسل لے کے بات نہ کیا کریں کہ آپ کے چینل کی گروتھ رکھ جائے اور جی یہ ساتھ ہم نے کھانا بنا لیا اور یہ بنا ہے جی آلو کوفتے اور ساتھ مسالہ بھنڈی اور یہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے اور یہ چیزیں بہت ہی اچھے لگتی ہیں بڑی ٹیسٹی لگتی ہیں اور یہ رسمیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کوفتوں کی پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں مزید آپ لوگوں نے رسمی دیکھ لی ہوگی اور لیکن میں میں نے سوچا تھا کہ میں کھانا بناتے ہوئے ٹاپک کوئی اور ہی رکھوں گی تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں اور نیو آنے والے میرے بھی چینل کو سبسکرائب کریں میرے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے نیو آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کا ساتھ اللہ حافظ